موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ نے سنا ہوگا کہ زندہ رہنے کے لیے ایک ملاقات ضروری ہے سنم لیکن یہاں پہ اقتدار میں رہنے کے لیے ایک ملاقات ہے ضروری سنم اور یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں لیکن دوسری جانب بھی اقتدار ہے اور اقتدار کی رساکشی ہے ہم کوشش یہ کریں گے کہ آج اس پوری رساکشی میں ہم عوام کو تلاش کریں گے کہ عوام کہاں ہے جس کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد اہوانوں میں بیٹھے چاہے وہ ٹریجری بینچز میں یا اپوزیشن کی بینچوں میں کیا عوام بھی ان کی ترجیات ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ یہ جتنے کے جتنے نظریات ہیں اور یہ جتنے کے جتنے ڈائریکشنز ہیں یا ویجن ہیں یہ مرہون منت ہیں اقتدار کے جہاں اقتدار کی بات ہوتی ہے تو وہاں آپ کو نظریات وغیرہ یہ تمام کی تمام پسے پشت نظر آئیں گے لیکن اقتدار کے حصول کے لیے تمام تر ہر بے استعمال کیے جائیں گے اور یقین بھی نہ کبھی کیجئے گا کہ اگر آپ کو پولیٹیشن یہ کہیں کہ یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے کیونکہ ہم چوروں اور ڈاکووں سے بھی تب ہاتھ میں ڈالیتے ہیں جب ہمیں اپنا اقتدار بچانا ہوتا ہے یہی پاکستان تحریک انصاف کا ہوا ہے اور اسی طریقے سے اپوزیشن کی جو جمعاتیں انہوں نے بھی جو ہے کل کے دشمنوں کو آج کا اپنا دوست بنا لیا ہے اور عوام تک دیکھتے رہ گئے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے بڑی ڈیولپنٹس ہوئی ہیں جی آج کا جو ہمارا شو ہے اس میں بہت ساری ڈیولپنٹس کا ہم ذکر کریں گے لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ میں نے پڑھی ہے جس میں وزیراعظم کے معاونے خصوصی اور ان کو زیادہ خصوصی ہیں شہباز گل صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا یہ ادم اعتماد انٹرنیشنل سپانسر ہے یہ بڑا ایک اہم نکتہ ہے یہ ٹویٹ بڑی اہم ہے اور عالمی طاقتیں لارہی ہیں یہ جو ادم اعتماد لارہی ہیں یہ عالمی طاقتیں لارہی ہیں یہ شہباز گل صاحب کو پتا چل گیا اور اپوزیشن کرائے کے بروکر ہیں صرف ان سے کچھ بھی نہیں ہونا اسی طریقے سے دیگر وفاقی وزراء جو ہے وہ بھی اپوزیشن پر وار کر رہے ہیں لیکن آج کی جو ڈیولپمنٹ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے جسے لوگ سمجھ رہے ہیں کچھ سیاسدی ناکدین بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ آج حلیم خان اور جانگیر ترین گروپ کا جو اجلاس تھا اور جو آج بیانیاں سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مائنس عثمان بزدار یا ہمیں عثمان بزدار سردار عثمان بزدار صاحب نہیں چاہیے کیونکہ وہ بہت زیادہ اہل ہیں کیپیبل ہیں تو زیادہ اہل اور کیپیبل لوگوں کے ہمیں ضرورت نہیں ہیں ہمیں اس وزیرعالہ کی ضرورت ہے جو کہ پنجاب کے امور کو چلا سکے اس پر بات کریں گے اور وزیرعظم نے آج آرمی چیف سے ون آن ون ملاقات کی ہے اور قومی سلامتی کے ایشیوز پر بات ہوئی ہے ون آن ون ملاقات میں قومی سلامتی سے متعلق باتیں ہوئی ہیں یا کچھ سیاسی معاملات جو ہیں وہ بھی زیرے بحیث آئے ہیں یہ اب ہم نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن اوہرال اس ملاقات کی طرف بھی سب کی نظریں ہیں بلاول جی پہنچ رہے ہیں اور وہ وزیرعباد سے کافی دیر پہلے نکل چکے ہیں اور اب یہ کافلہ اسلام آباد کی طرف روان دواں ہے کل اسلام آباد میں پڑاؤ ہوگا اور پھر عاصف علی زرداری صاحب جو ہے اپنے کارڈز شو کریں گے کیونکہ عاصف علی زرداری صاحب اتنی آسانی سے اپنے کارڈز شو نہیں کرتے اور بہت سارے معاملات ہیں جسے زیرے بحیث لائیں گے مہمانوں کا تعرف کروائیں سٹوڈیو میں ہمارے صحت موجود ہیں سینیٹر رحمت اللہ کاکر صاحب سابق وفاقی وزیر ہیں اور آپ جی ایو آئی کے مرکزی رہنما بھی ہیں بہت شکریہ سینیٹر رحمت اللہ کاکر صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمارے صحت موجود ہوں گی منورہ بلوچ میمبر نیشنل اسمبلی آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے منورہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور ملک عظمت صاحب ہمارے صحت موجود ہوں گے سابق وفاقی وزیر آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے بہت شکریہ ملک عظمت صاحب آپ کا بھی سب سے پہلے منورہ بلوچ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے لگتا ہے آپ کی مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہے حلیم خان بھی گئے جانگیر ترین بھی گئے اور کاف لیگ جو ہے وہ بھی اس کا کچھ پتہ نہیں مونس الائی جو ہے وہ کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف ہیں تو کیا مستقبل ہے آپ کا یہ پہلے کیوں نہیں سوچا آپ لوگوں نے کہ ادم اعتماد کی تحریک بھی آ سکیے بادشاہت ہمیشہ نہیں چلتی ہے منورہ صاحبہ منورہ صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے منورہ صاحبہ سے ہم دوبارہ رابطہ کرتے ہیں منورہ صاحبہ تک ہماری آواز نہیں پہنچی ہے سینیٹر رحمت کاکر صاحب آپ لوگوں کے نمبرز پورے ہیں کیونکہ باتیں تو ہوئی ہیں خرشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ہماری نمبر پورے ہیں لیکن ابھی ہم شو نہیں کریں گے یہ لکھ پتہ جائے گا تو آپ لوگوں کے نمبرز پورے ہیں یا آپ سر پلس میں جا رہے ہیں پورے سے بھی کچھ زیادہ ہیں ٹھیک ہے اور آج کا جو میلہ لگایا ہے لاہور میں اس نے اس پہ ایک اور مہر جو ہے وہ تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا تقریباً ویسے عوام کا اتنے بڑے اجتماعات میں آنا اور ان کی زندگی جو ہے وہ عجیرن بنا دینا تو وہ خود اٹسیلو جو ہے وہ حکومت وقت کے لیے ایک ورننگ ہے کہ بس کیجئے آپ ہماری جان چھوڑیں جان چھوڑ دیں لیکن وزیر آزم نے تو کمر کس لی ہے کل ان کا کانفیڈنس دیکھ کے تو بہت سارے لوگ جو ہے نا اس پہ بات کی ہے محلسی کا ان کا جلسہ دیکھ لیں منڈی بہودین کا ان کا جلسہ دیکھ لیں جمع غفیر آپ نے دیکھا کیا کس طرح آپ عمران خان صاحب کو کیونکہ پتہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ آخری ٹائم میں ہاتھ ہو جاتا ہے اب کون آپ کے ساتھ ہاتھ کرے یہ تو ہم ابھی نہیں کہہ سکتے آپ کو بھی خود پتہ ہے دیکھئے میں بس ادعہ برس کروں گا کہ خان صاحب کا جو لہجہ ہے نہ وہ ہماری فوج کو بخشتے ہیں کہ جب انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں تو انٹرنیشنل فورم سے بات کرتے ہیں کہ جی یہ وہ جو ٹیرریسٹ تھے اس کو ہم ہی پال رہے تھے جب نیشنل لیول پہ پولیٹکس میں آتے ہیں تو جتنے اقابلین ہیں سب جماعتوں کے ان کے لیے جو ایک بازاری زبان استعمال کی جاتی ہے کیا ایک چیف ایگزیکٹیو کے شاہ نشان یہ ہوتا ہے کیا اس لیے اس کو سیلیکٹ کیا گیا تھا کہ پھر بعد میں مولانا صاحب تو بہت آگے جا چکے ہیں اس معاملے میں کبھی غلیز زبان استعمال نہیں ہوگی مولانا کی طرف سے یعنی انٹ کا جواب اگر پتھر سے دیتے ہیں تو وہ جمہوریت آئین قانون اور اخلاقیات کے دائرے کے اندر وہ جواب دیتے ہیں لیکن تنگ آمد بجنگ آمد ساڑھے تین سال تک آپ ہماری پارٹی کے ایک سابق سینیٹر اور وزیر تھے میں نام نہیں لوں گا ہمارے بھائی دوست ہیں لیکن وہ ان کے الفاظ ہیں کہ اپوزیشن سوائے مو کلا کرنے کے اور کچھ نہیں ملے گا ذرا اپنے گریبان میں جنگ کے دائیں دیکھیں ایک اور فیڈرل منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب چور ہیں تو خود ان کے ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ اٹھا چینی میڈیسن اس کے چور کون ہیں ٹھیک ہے اور جو خرد برد ہو رہی پوری دنیا جس کو اپنی ہم فائلیں کھلیں گی رحمت کاکر صاحب فائلیں کھلیں گی فائلیں ساری کھلیں گی بعض اوقات کچھ تاخیر سے کھلتی ہیں کچھ پہلے کھل جاتی ہیں یہ سب تیار پڑی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے منورہ بلوت صاحبہ آپ مجھے سن پا رہی ہیں جی بلکل جی منورہ بلوت صاحبہ یہ بتائیے کیوں اتنا آپ لوگ پریشان ہوئے ہیں کیا وجہ ہے خان صاحب جو ہے وہ اقتدار میں ہو کر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ٹاسک دے دیتے ہیں کہ جا کے کراچی پہ چڑھائی کر دیں اور آپ لوگ ریلی نکالیں حکومت کو بھی ریلی ہے نکالنے کی ضرورت پڑ گئی ہے حکومت کو بھی جلسے کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے خان صاحب کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے وزیر اعظم ہے آپ کے پاس اقتدار ہے آپ ڈیلیور کریں ڈیلیور کریں گے تو عوام کو پتا چلے گا تقریر کرنے سے جلسے کرنے سے تو آپ عوام کو خوش نہیں کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ درستہ وقت دیکھیں جی ہم پاکستان کی عوام کو دکانہ چاہتے ہیں کہ پچھلے دس پندرہ سالوں سے جو کسی بھی شکل میں کسی بھی صورت میں پیپس پارٹی نے سندھ پہ حکومت کی ہے اب سندھ کے حکمرانوں نے سندھ میں کیا ڈیلیور کیا ہے ہم پاکستان کے عوام کو یہ دکانہ چاہتے ہیں اگر ہم پاکستان کے عوام کو اقیقت نہیں دکھائیں گے تو پاکستان کے عوام کو کبھی اقیقت نظر نہیں آئیں گے جیسا کہ پورے پاکستان جانتے ہیں کہ دو صوبوں میں عمران صاحب کے حکومت ہے وہاں ہم نے جس طرح عوام کو فیسلیٹیٹ کیا ہے جس طرح عوام کے ہم نے بنیادی سہولیت کا خیال رکھا ہے بے شک یہ وقت ایسا ہے کہ اپوزیشن ہم سے خوش نہیں ہے وہ ہمارے اچھے کاموں کو کبھی ایڈمیٹ کریں گے بھی نہیں بے شک ان کو اچھے لگے لیکن وہ کبھی پاکستانی عوام کو نہیں بتائیں گے کہ عمران صاحب پاکستان کے مفاد کیلئے کام کر رہے ہیں اچھا منورہ بلوچ صاحبہ کون سے مفاد میں کام کر رہے ہیں اور جو آپ کار کر دے گی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے عوام کے لیے دو صوبوں میں کی اس کا ذرا بتائیے گا دیکھیں کہ آپ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کی جو بیسک کے ضرورتیں ہوتے ہیں وہ آپ کے ایلٹ اور ایڈوکیشن ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آج اگر ہم کیٹی اور پنجاب میں دیکھیں تو ہمارے لوگ جو ہے سیونٹی فائل پرزن جو انگاہ خان کے ایلٹ پولیٹیز ہیں ان کے ساتھ اگری بھی کرتے ہیں اور ان سے متفق بھی ہوتے ہیں سیم سیچویشن جو ہے وہ کیٹی میں ہے آپ اپنے ایڈوکیشن کا مثال لے لیں ہم نے تمام گورنمنٹ کے اسکولوں کو جو ہے فوکس کیا ہے ہم انہیں کو فنکشنل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ہم دن میں ایلٹ اور ایڈوکیشن کی بجٹ بڑھا رہے ہیں اور اس بجٹ کو ہم جو ایمپلیمنٹ کروانے کی طرف لے جائے اگر جب تک ہم ایمپلیمنٹیشن کی طرف نہیں لے جائیں گے تو ان کی جو کبھی بھی فائدہ ہوا ہم پاکستانی ہواں نہیں ملیں گے وہ ایمپلیمنٹیشن اس طرح ہم کروا رہے ہیں کہ ہم جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ عمران خان نے اپنے تمام جو ایمپی ایز ہیں ایم ایز ہیں سینیٹرز ہیں برداتے خود عمران صاحب خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ کی آسپٹلز کو فوکس کرنا ہے اور ہم نے اپنی علاج مولد اچھا منورہ بلوت صاحبہ میں نے ملک عزمت صاحب کی طرف بھی آگے بڑھنا ہے میں نے ان سے بھی بات کرنی ہے مجھے ایک جواب دے دیجئے گا کیا وفاقی وزراء کا آپ کا پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جو ہیں وہ بھی اب سرکاری سکولوں میں اپنے بچوں کو ڈال رہے ہیں اور سرکاری اسپتالوں میں علاج کروا رہے ہیں کوئی ایسی کوئی مثال ہے تو بتا دیں جی جی الحمدللہ جو عمران صاحب کی نظریہ کے فالوور ہے جو ان کی نظریہ کو فالو کرتے تو آپ ان کی بچوں کو جو ہے آپ گورنمنٹ کالجوں میں دیکھیں گے گورنمنٹ یونیورسیوں میں دیکھیں گے گورنمنٹ سکولوں میں دیکھیں گا اور یہ پوری دنیا دوا ہے کہ جس میں بھی امین اے سینیٹرز ہے آپ خود اگر کوئی کسی میں ہمت ہو وہ جائے گرونٹ پہ دے کے وزیٹ کرے کہ عمران صان کے وزراء عمران صان کے انٹی اے امین اے سینیٹرز وہ اپنے ٹیٹمنٹ کہاں سے کرواتے تو ان کو نظر آتے اس پر ٹی وی پر بیٹھ کے کمنٹ کرنے سے تو یہ چیزیں نظر نہیں آتے ہم لوگ الحمدللہ وہ لوگ ہیں وہ جماعت ہے ہمیں پاکستانی قوم کی مفادات حضی دیکھیں ٹھیک ہے منورہ صاحبہ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں ملک عزمت صاحب آپ نے سنا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وزراء جو ہے وہ اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں پڑھا رہے ہیں سرکاری اسپتالوں سے اپنے فیملی کا جو ہے وہ علاج کروا رہے ہیں آپ لوگ درنا درنا کھیلتے رہو تحریک ادم اعتماد میں لگے رہو اور حکومت جو ہے وہ نیور کر رہی ہے ڈاکٹر صاحب میں ان کے سوالوں کے بھی جواب دے دوں گا اور کچھ میں نے اپنے عوامی مارچ کے حوالے سے بھی وہ میں آپ کی طرف آؤں گا مارچ میں بھی آؤں گا یہ آپ دیکھ لیں پورے پاکستان کے اندر آپ کو میڈیا ایک کمیٹی بنا کر وزٹ کرے خیبر پختنخواہ اور جہاں پر یہ صحت کارڈ کی بات ہو رہی ہے سونامی ٹری اور صحت کارڈ میں جو کرپشن ہوئی ہے اس کی مثال نہیں مل رہی آپ کو پتا ہے کہ جو صحت کارڈ کے اوپر دس لاکھ روپے ایک بندے کی علاج کیلئے مقرر کی گئی ہے وہ کارڈ آگے ان کے اپنے سیاسی رشوتی کے ذریعے جو پرائیویٹ ہسپٹلز انہوں نے اس میں داخل کیے ہیں اس لسٹ میں وہ تین لاکھ روپے میں وہ کارڈ خرید کر اور وہ دس لاکھ روپے نکال لیتے ہیں ایک بندے سے ساتھ لاکھ روپے ایک شہری کے ساتھ کرپشن ہو رہا ہے یہ کس کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے یہ پاکستانیوں کا ہمارے ٹیکس کا پیسہ تو کوئی اس طرح کی کرپشن کا کیس ہے تو اسے عدالت میں لے جائے ملک عظمت صاحب اگر آپ تو پتہ ہے یہ ہماری چیزیں عدالت میں بھی آئیں گی سونا میٹری عدالت میں ہے عدالت پوچھ رہی ہے کہ جی یہ آپ نے کہا پر یہ پودے لگائیں ہیں ہمیں دکھائیں اب جب اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو سب کچھ سامنے آئے گا کوئی چیز چھپے نہیں رہے گا ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے دھرنا تو آپ لوگ دے نہیں سکتے اتنی کپیسٹی آپ لوگوں کی ہے نہیں بلاول صاحب ویسے خواہ وخواہ میں 48 گھنٹے کی دھمکیاں دے رہی ہیں کہ وزیراعظم مصطفی ہو جائے اور ایک سوال اور بھی ساتھ میں معصومانہ سن لیے گا آپ میرے لئے بڑے بساد ہے ترام یہ کوئی پھر کوئی چھرا مورا تو نہیں گھوپنے اثر آپوزیشن کی پیٹ میں کیونکہ وہ سینٹ میں ہم نے دیکھا آپوزیشن لیڈر کے معاملے میں ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ چیرمین بلاول بٹو صاحب نے جب عوامی مارچ کا اعلان کیا جب سندھ سے وہ پنجاب میں داخل ہو رہے تھے تقریباً تین لاکھ لوگ ساتھ تھے اور پھر لاہور کونچھ تھے آٹھ لاکھ تک ہی تعداد کی اور ابھی جو وزیر آباد ہے دس سے اوپر کی تعداد چلی گئی ہے اور اس میں پی ڈی ایم کے جماعتے مسلم لیگ نون جمعیت علماء اسلام اور عوامی نشنل پارٹی اور دیگل جماعتے بھی ہمارے ساتھ عوامی مارچ میں شرکت کرنے جا رہی ہے آپ نے آپ نے چند دن دو تین دن پہلے عمران خان کا اترا ہوا چہرہ دیکھا ہوگا اور پڑا ہوگا کہ اس پر ساپ ساپ لکاتا کہ اب میری چٹی ہو رہی ہے ہونے والی ہے ہمہ آپ نے ان کے وزارہ کے چہرے پڑے ہوں گے نہیں میں نے پڑے ملک عظمت صاحب میں نے کل کے جلسے میں میں نے کل کے جلسے میں عمران خان کے چہرے پر ایک اعتماد دیکھا ہے ایک confidence دیکھا ہے وہ میں بتا رہا ہوں یہ جو کل عمران خان کے چہرے پر آپ اعتماد دیکھ رہے ہیں یہ ڈراما بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ شیخ رشید کی پریس کانفرس میں جو اعتماد دیکھ رہے تھے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ بھی میں بتا دیتا ہوں یہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارا چہرہ تو ٹی پر ابھی سے اترا ہوا نظر آ رہا ہے چلو حکومت نے جانا ہے یا ٹہر نے آپ کو بور اعتماد تو شو کرے یہ ایک داکاری ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کو پتہ چلا ہے اور یہ جو بہن بات کر رہی ہے ہماری کہ یہ اپوزیشن والے اپوزیشن والے تو اتے ہیں لیکن آپ نے آپ کے اپنی چالیس سے زیادہ آرکان ادھر آ چکے ہیں آپ کے پی ٹی آئی کے منتخب آپ کے ٹکٹ پر منتخب آرکان اس طرح آ چکے ہیں آپ پر اپنوں کا عدم اعتماد ہے آپ تو امریکہ کے سامنے جھک نہیں رہتے لیکن آپ کے اوپر جب عدم اعتماد آئی تو آپ چودریوں کے پیروں میں گر پڑے ہیں تو یہ اور کیا ہے یہ اور دوسری بات تو آپ نے سوال کیا کہ اتحادیوں کے ساتھ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کی سیاست پوری آنے والے نسلوں کیلئے ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ یعنی یہ آپ آج کے ہمارے شو میں باور کروا رہے ہیں کہ آپ لوگ عدم اعتماد کی تحریک میں آپ کے عراقین پورے ہوں گے اگر یہ آپ لوگ جمع کروا دیتے ہیں تحریک پندرہ دن کے اندر یہ سب ڈیویرپمنٹ ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کے نمبرز بھی پورے ہوں گے وہاں سے کسی کو نماز پڑھنے کا معذرت کے ساتھ کسی کو بیمار بخار کسی کا گھر دور والا معاملہ تو نہیں ہوگا دیکھیں جی میں ہم نے اپنی پوری تمام کوشش کی ہے پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی نے تمام پارٹیوں نے اور عوام کو اس عذاب سے چھٹکارہ دنانا ہے ایک جمہوری اور آئینی طریقے سے ٹھیک ہے عدم اعتماد کے ذریعے عدم اعتماد ایک ایسی جنگ ہے جس میں جیت بھی ہے جس میں ہار بھی ہے لیکن ہم پور امید ہے کہ ہم جیتیں گے اور ہم عمران حکومت نہ اہل حکومت کو گرب بھیج دیں گے اور عوام کی یہ جو منشاہ ہے یہ پورا کر دیں گے ہم ٹھیک ٹھیک ہم عوام کی اس مطالبے کو انشاءاللہ پورا کر دیں گے اس کے بعد کس نے وزیراعظم بننا ہے کس نے وزیراعلا بننا ہے کس نے کیا بننا ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ اس مہنگائی نہ اہلی اور اس جو ناچہ جروبکاری کی حکومت ہمارے ساتھ بس سارے سال سے مسلط رہی ہے اور پورے پاکستان پہ سارے تین سال سے اس سے ان لوگوں کو جو ہمیں پکار رہے ہیں کہ ہمیں ہمیں اسے چھٹکارہ چھائیے ہر صورت چھائیے یہ میں گئی روزانہ دس روپے پیٹرول ڈیزل اور بجلی اور آٹا اور ہر چیز مشکل سے مشکل زندگی بنتی جا رہی ہے عام بندی کی تو ہمارا تو یہ کام ہے ایک عوامی آواز ہے اور ہم انشاءاللہ امید ہے کہ ہم کامیاب ہیں سیئے رحمت کاکر صاحب یہ بتائیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مولانا صاحب منفی اور نفی ہو گئے ہیں وہ نظر تو بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحبی نظر آ رہے ہیں ہر جگہ پہ ایک جو ہے وہ لوگوں کو ایک اٹھا کر رہے اور کر رہے ہیں جناب شہباز شریف صاحب جو ہے اب اسلام آباد میں صاحب نے ڈیرہ ڈال ہے مولانا صاحب بھی یہ مولانا صاحب مہنزاتی طور پر اس کا بڑا محترف ہے انہوں نے خیبر پختن خواہ میں بڑی ڈنکے کی چوٹ پر انہوں نے اپوزیشن کی اور اس کا ریزلٹ بھی ان کو مل گیا لیکن آج مولانا صاحب شیخ رشید صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے دودھ میں اس کی طرح مکھی کی طرح جو ہے مولانا صاحب کو دونوں جماعتوں نے نکال جی جس کے بارے میں خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اس کو اپنا چپڑازی بھی نہ رکھوں آپ اس کو کوٹ کر رہے ہیں جی جی ہمیں تو کوٹ کر رہے ہیں فاقی وزیر داخل ہیں سر کہاں مولانا صاحب کا قد کاٹ وہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہمارے قومی رہبر ہیں میں اس لیے ان کی تعریف نہیں کر رہا کہ میرا اس کی جماعت سے تعلق ہے کیا زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب یا شہباد شریف صاحب یا ہمارے دوسرے نیشنلسٹ جو دوست ہیں کیا انہوں نے مولانا صاحب کی کو اپنا ایک ایک لیڈر کی ایسیت پہ مانے مانے اگر مانا ہے اور ان کی مشاورت سے آج بھی زرداری صاحب کی آہ نے شفقت فرمائی ہے کہ اپنے خرشید شاہ صاحب اور نویت کمر صاحب کو مولانا صاحب کے پاس بھیجائے کہ آپ آئیں سڑھے پانچ بجے کی جو میٹنگ ہے ٹاپ ٹیول کی اس میں ہمارے ساتھ دیں ہمارے اس میں یہ جو ریلی ان کی آ رہی ہے اس کو عزت عفضائی بخشیں تو یہ تو بیانڈ اینی ڈاوٹ مولانا صاحب اس پائے کے وہ ہیں اور مجھے تو ان کے ساتھ برطانیہ میں بھی وہاں جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے تو اس میں جانے کا اتفاق ہوا ہے جو وہاں جو سیمینارز تھے یا دلی میں جو پورے دنیا سے جو جمعیت علماء ہن نے ایک سیمینار وہ کیا تھا میں خود اس میں موجود تھا جس میں پوری دنیا سے لوگ تشریف لائے تھے تو مولانا کا وہ تو مقابلہ نہیں مقابلہ مان لیتے ہیں یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں سینیٹر احمد کاکر صاحب کر کے آ رہے ہیں آپ لو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کنفیوزن ہے ادم اعتماد لارہے ہیں دھرنا دے رہے ہیں کر کے آ رہے ہیں تیس مارچ کی درگیہ ویسے یہ بھی پوچھنا تھا آپ سے پوچھنا تھا تیس مارچ تو اس کے بعد آ رہا ہے نہیں تو اس کے بعد آ رہا ہے نا تو ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے اس پر دیکھیں سب کچھ ہے لیکن کچھ مسلحتوں کے تحت اس کو اگر آپ آہ شوک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر لوگوں کے پاس تو کونٹر وہ تو ہیں وسائل تو ان کے ہاتھ میں ٹھیک ہے یعنی آپ لوگ بس پلان اے بی سی ڈی سب ہے وہ ظاہر ہے تیار ہے آپ لوگ بالکل تیار ہے ناظرین گفتو کے سلسلہ جاری رہے گا اور اے بی سی پلان کیا ہوگا کس طرح ہوگا کہیں وہی سینٹ کے چیئرمن والا معاملہ نہ ہو جائے کہیں دوبارہ سے ایک ادم اعتماد جو ہے کہیں اپوزیشن کے ادم اعتماد میں نہ تردیل ہو جائے ہونا کیا اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے پلان اے پلان بی پلان سی یہ وہی درنہ ہے جو مولانا صاحب پہلے دے رہے تھے انہوں نے کہا ہمارا بی تیار ہے سی تیار ہے لیکن پتہ نہیں کیا وہ واپس چلے گئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں جو ہے کچھ سالس بھی موجود تھے اور وہ سالس چوتھے وہ چودری برادران تھے کافلیگ والے تھے چودری شجاعت صاحب اور پرویز سلائی سوری اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی اس طفح اپوزیشن جو ہے وہ کچھ جھنڈا گاڑ سکے گی اور کیا واقعی وہ اقتدار کے حصول میں کامیاب ہو سکے گی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر غوث نیازی صاحب پی ایم ایلین سے بہت شکریہ آپ کا ڈاٹ صاحب ڈاٹ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی ہاں سن پا رہے ہیں آپ کے عزی صاحب کی طرف بھی جاؤں گا یہ بتائیے گا کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھ لے کہ آپ کو حکومت مل گئی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا عمران خان صاحب چلے کے کیا کریں گے آپ لوگ دیکھیں روسی اوکرین کا معاملہ دیکھ لیں ایک طرف ہے دیگر کریسز ایک طرف ہے امریکہ کے ساتھ آپ کی نرازگی چل رہی ہے باقی معاملات چل رہے ہیں کیا کر پائیں گے انٹرنیشنلی جو ہے سٹاک ایکسچینج کر رہی ہیں میں خان صاحب اور آپ کے اجازت سے دو منٹ لوں گا جی ذرا سیکوینس سے وہ کرتے ہیں آہ پی ٹی آئی کی حکومت کا دعویٰ تھا کہ وہ ہمیں پچاس لاکھ گھر بنا کے دیں گے جس میں اگر پچاس لاکھ کو پانچ سال پہ ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں وہ شروع کے تین مہینے نکال کے دو آزار آٹھ سو کچھ بنتے تو دو آزار آٹھ سو بیاسی گھر انہوں نے دینے تھے اب روزانہ مسلسل پانچ سال تک تو کیا اس میں سے ایک بھی گھر انہوں نے دیا نہیں میڈیسن انہوں نے کہاں پہنچا دیئے تین سو یا چار سو یا پانچ سو پرسنٹ مہنگی کر دیئے غریب تو مر رہا ہے اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے آئی ایم ایف سے کرزت تو ہم نے نہیں لینا تھا ہم نے خودکشی کرنی تھی ہمارے خان صاحب کا اعلان تھا کہ خودکشی کروں گا ہمارے خان صاحب انہوں نے کہا کہ یوٹن جو ہے وہ عظیم لوگوں کا کام ہے لینا سر سیاسی بیان تھا اب وہ وقت نہیں ہے ورنہ میں یوٹن پہ آپ کو بڑی اچھی وہ مثالیں دے دیتا ایسے موقع پہ جب یوکرین پہ ایک الغار ہو رہی ہے روس کی چاہے وہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے ہمیں کیا پڑی ہے کہ پوری دنیا کو پوری یورپ کو امریکہ کو انٹرنیشنل دنیا کو پاکستان سے کٹ آف کرنے کی امنٹان لیے آزاد خارجہ پالیسی ہے کوئی آزاد خارجہ پالیسی یہ آزاد خارجہ پالیسی ہے کہ پوری دنیا سے لڑو بھائی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بھی تو دیکھنا ہے وہ تو ایک دورہ تھا وہ جو بلادی میر پیٹن کے کہنے پہ انہوں نے دورہ کیا تھا دعوت پہ انہوں نے دورہ کیا تھا دورہ منسوخ کرنے سے بھی تو روس کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے تھے نہیں اتنے خراب نہیں ہونے تھے مسلحاتی تھی کہ جس دن جنگ شروع ہونی ہے اسی دن ہم نے وہ کرنا تھا ڈیلے ہو سکتا تھا لیکن اس وقت ہمیں جس طرح شوکوز نوٹس ملتے ہیں تمام یورپی یونین ممالک ہمیں وہ لیٹر لکھ رہے ہیں کہ جی بتائیں ذرا یہ کیا مسئلہ تھا ٹھیک ہے امریکہ جو اب تلوی کر رہا ہے بے شک ہمیں کازات کو ملتے ہیں ڈاکٹر خوست نیازی صاحب سے بات کر لیتے ہیں ڈاکٹس صاحب یہ بتائیے گا کہ نمبر گیم پوری ہے کانفیڈنٹ ہیں یا اس مرتبہ بھی کوئی خطرہ ہے جی بالکل انشاءاللہ نمبر گیم پوری ہے اب تو آپ حکومت میں جو حلچل مچی ہوئی ہے اور میں تو خیال ہے کہ انشاءاللہ ہمیں نمبر گیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ خود بخود اپنے بوئی سے گر جائیں گے پنجاب میں کی حلچل آپ کے سامنے ہے اور وفاق میں بزراء جس طرح آپ اس میں دستو کرے بان ہے اور جس طرح بھی یقینی کے شکار ہیں تو میرا تو نہیں خیال کہ ہم ایک شاید کے نمبر گیم کرنے کی پوری ہے یہ خود ہی اپنے بوئی طرح گرنے والے ہیں انشاءاللہ آپ نہیں سمجھتے پی ایم ایل ای نے تیری متحرک نہیں ہے بلاول جو ہے وہ سندھ سے اپنا مارچ شروع کرتے ہیں لیکن جب لاہور میں ایک جمع غفیر نظر آتا ہے آٹھ نو لاکھے قریب لوگ جو ہے وہ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ مل کے ہی پنجاب اور تخت لاہور آہ کا کارنامہ سر انجام دینے جا رہی ہے آپ کی چھتری تلے آہ دیکھو جی ہم تو آہ ہم نے جب ان کا مارچ شروع تھا تو ہم نے کہا تھا کہ جی ہماری اپنی سٹیج ڈی پی ای ڈی ایم کی آپ مارچ کرنا چاہتا ہے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے تو ہماری سپورٹ شامل تھی اور انشاءاللہ جب ہماری باری آئے گی تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو گیم تو انشاءاللہ آپ صاحب کے سارے سالاز آپ کے سامنے ہیں کچھ بھی کہیں کسی آہ فیلڈ میں بھی ایک قومت پر فارم نہیں کر سکی آپ بہتر یہ ہے کہ خود بخود ہی اب یہ چلے جائیں نہیں تو پھر وہ عضب اتماعات آخری اپشن ہے لیکن بے خیال میں تھوڑے سی بھی میں اکل ہوئی تو جو ہے یہ خود ہی جو ہے ڈیزائن دے دیں گے اور جو ہے کوئی دیں کوئی انٹیرم پیڑ کے کوئی نیا بنائیں گے ہماری یہ خواہش ہے کہ اگر جو ادب اتماعات کامیاب ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہوگی اور شاید اس کی ضرورت بھی نہ پڑے تو انٹیرم پیڑ کے یہ تین چار مینے کے لیے کوئی ایسی بذیر آزم ہے جو قانون سازی کرے حالات کو کچھ بہتر کرے ایک جو مس ٹرست ہے دوروں میں وہ ٹھیک کرے آپ کی اس بات سے لگتا ہے نیازی صاحب یہ تو آپ نے بڑی اکمیں بریکنگ نیوز دینے جا رہے ہیں چار ماہ کے لیے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی کنڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ چار ماہ کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو جو کس شفاف انتخابات کروائے اور اس کے بعد ایک شفاف حکومت جو ہے وہ بنے ہو اس میں جو بھی شامل ہو جائے پلے وہ جن کو آپ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ ٹریکلین ہوئے تھے سب نہیں ہماری کشتی میں تو وہ سوار نہیں ہو رہے ان کا اپنا انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں انہوں کے ساتھ شامل ہو رہا ہوں نہیں کہ ہمارے ہماری طرح کوئی سٹیٹمنٹ ہوئی ہو کہ آپ کی حمایت تو کریں گے نا سر آپ کی حمایت تو کریں گے نا میں تو جب باری آئی کے تو کریں گے اپس میں گروپنگ ہو گئی ہے اس کے اندر مطلب ہے بزار سے جو طرز حکومت سے سارے فرسٹیٹیٹ ہیں یہ کیسے بھی حکومت چل رہی ہے عوامی حمایت نہیں کھو جائیں گی یہ پارٹیاں جب انہی لوگوں کو اپنی صفوں میں دوبارہ شامل کریں گی جن کو چور کہتے رہے ڈاکو کہتے رہے انہی سے جو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جو ہے وہ دردر پھرنا تو میں نہیں کہوں گا شہباز شریف صاحب ہوں عاصف علی زرداری صاحب ہوں سب ابھی انہی کے پاس جا رہے ہیں اور انہی سے درخواست کر رہے ہیں دیکھو جو پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو تین پارٹیاں پوزیشن کی ہیں ہر ایک اپنا نظری ہے ہر ایک اپنا طریقہ سیاست ہے اور یہ صرف ایک ون پوڑ ایجنڈر پر کٹھی ہوئی ہیں کہ عوام کی جب مہنگائی سے چیخیں لے کر رہی ہیں تو کسی طریقے سے عوام کو اس حکومت سے نجات دلائی جائے آپ کو دکٹر غوث نیازی صاحب آپ کو آج سے کچھ تین سال یا دھائی سال پہلے میں لے جانا چاہتا ہوں میرے ہی شو میں میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا جس کا آپ نے مجھے بڑا خوبصورت پارلیمانی جواب دیا تھا آپ کو یاد آ جائے گا میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا آپ آصف علی زرداری صاحب پر آج بھی بھروسہ کرتے ہیں آپ نے یقین دلایا تھا کہ ہاں بھروسہ کرتے ہیں پھر سینٹ کے معاملے میں کیا ہوا میں آج آپ سے پھر سوال کرتا ہوں کیا آپ آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی پر بھروسہ کرنے جا رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ وہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گی تاکہ ہمارا شو ریکارڈ پر رہیے نہیں ہم پرس بلکل اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ وہ بھروسہ کرتے ہیں کہ جی اس میں ابھی دو تین جو سٹیپس ہوئے ہیں اس میں آصف علی زرداری ہمارے پاس کھڑے ہوئے ہیں اس میں آج اس پی جب ہوا تھا سینٹ الیکشن ہوا تھا یوسر اوزاد صاحب بنے تھے ہم کے ساتھ کھڑے رہے اور پھر دوڑی بہت غلط فہمیوں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن میں نے پہلے لگ رہا ہے کہ نظریہ ہارے پارٹی کا اپنا علیدہ ہوتا ہے ہم ایک پوزینٹ جنٹے پر جن یہ حکومت وزی آزم چلا گیا ہم اپنے اپنی سیاست کریں گے ہم کسی پر اپنا اپنا جو ہے نا وہ نہیں ہوتا کہ ہم کٹھے الیکشن ہمیشہ سیاسی پارٹی ہیں اپنے ٹکٹ پر الیکشن لگتی ہیں ہاں بعض ابہ جو ہم خیال پارٹی ہوتے ہیں وہ سیٹ ایجس میں ضرور ہو جاتی ہے لیکن اپنا اپنا ہے اب دیکھو حالات ایسے ہیں کہ اب ملک میں جب تک نئے الیکشن نہیں ہو گیا نئے منڈیج نہیں ہو گا ملک کے حالات ہمارے اندرونی اور بیرونی دوکل جو حالات چل رہے ہیں اندرونی طور پر جس طرح اور مہنگائی کے مسئلہ اور جے کر مہنگائی نو ڈاؤٹ کے ساری دنیا میں مہنگائی ہے لیکن آدھی مہنگائی اگر ہم گورنس اچھی کر لیں گورنس بہتر کریں تو آدھی مہنگائی کم ہو سکتا ہے یہ چاند چیزیں ہیں کہ ہم ایک آپس میں کٹھے ہوئے ہیں بہت شکریہ سیر انٹر ڈاکٹر غوستنی عزیز نے ہمارے صرف موجود تھے رہنما پی ایم ایل این میں منورہ بلوچ صاحبہ آپ کی طرف آ رہوں آپ مجھے سن پا رہی ہیں آپ نے تمام لوگوں کی گفتگو سنی ہوگی ویسے ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا منورہ بلوچ صاحبہ یہ کون سا نظریہ ہے آپ لوگوں کا کون سا ویجن ہے نظریہ ضرورت ہے نظریہ اقتدار ہے نظریہ مفاد ہے آپ لوگ تو انہی لوگوں کے پاس پھر جا رہے ہیں انہی لوگوں سے منتے ترلے کر رہے ہیں جن کا آپ لوگوں پہلیگیشن ہے کہ یہ ماضی کے چور تھے ڈاکو تھے اور ایک جماعت کے خلاف تو آپ لوگ لندن میں ایک پیٹیشن بھی فائل کرنے کے لیے چلے گئے تھے دہشتگرد بھی تھے تو اب دوبارہ سے یہ نظریہ ضرورت نظریہ مفاد ہے کیا معاملہ کیا ہے ڈاکس اپ نے یہ جو ابھی آپ نے سوال مجھ سے پوچھا ہے بیسکلی یہ بنتا تو سی جی ایم کی ان جماعتوں سے جو اس سے پہلے ایک دسوے کے خلاف تھے ہم نے جب سے جی جی رحمت کاکر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا کیونکہ ہمارا کچھ رابطے کا مسئلہ ہو رہا ہے یہ بتائیے گا کہ یہ جو نظریہ ہے یہ تھوڑا نظریہ کے بارے میں ہمیں بھی تو بتائیں یہ نظریہ ہوتا کیا کیونکہ عوام جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ قائدی عظم محمد علی جناہ کا نظریہ تھا نظریہ ہے پاکستان پاکستان کا قیام عمل میں آیا اس کے بعد کون سا نظریہ نظریہ ہے ضرورت دیکھیں جو قومی نظریہ تھا اس کے نتجیے میں تو ایک مملکت خدادات پاکستان وجود میں آیا لیکن کیا اس کے بعد کوئی وہ نہیں کوئی نظریہ نہیں ہونا چاہیے کوئی ٹارگٹ سامنے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے یعنی ہماری جو اکانومی ہے کہ اس کے لئے کوئی نظریہ نہیں ہونا چاہیے کوئی ٹارگٹ فکس اس کے لئے نہیں ہونا چاہیے ہم آسمان سے یعنی گریں نیچے ابھی اور دھستے جا رہے ہیں کرزوں کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں تو یہی کہہ رہا ہوں نا نظریہ کیا ہے مطلب کس طرح کا نظریہ ہے ہر بندے کو اپنی جماعت میں شامل کر دو وہی نظریہ ہے کبھی اس کو چور کاؤ کبھی اس کو ڈریکلین میں ڈال کے دھولو دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ مائنر چیزیں ہیں ہیں رحمل کاکر صاحب مائنر اس لیے نہیں ہے اب دیکھیں میرے لیے بڑے قابل اعترام ہیں میرے لیے نواب اسلم رسانی بڑے قابل اعترام ہیں بہت قابل اعترام ہیں چیف آف سروان ہیں سابق وزیر اعلہ ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی نظریہ نہیں ملتا ہے نظریہ ضرورت کے تحت آپ لوگوں نے ان کو اپنے ساتھ چاہلے کر دی اگر کوئی بھی شخص ہماری جماعت کے پروگرام اور دستور سے اتفاق کرتا ہے تو دروازے اس کے لیے کھلیں کیا کانگریس کے لوگ جب ہمارا ملک آزاد ہو رہا تھا اس وقت مسلم لگ میں شامل نہیں ہوئے چونکہ دروازے تو کھلے تھے سب کے لیے اس دستور سے اتفاق کیا ہے انہوں نے اسی طریقے سے پولیٹکس میں دروازے کبھی بند نہیں ہوتے لیکن سب کے لیے مقرر ہے لیکن ایک جماعت نے بند کی ہے آج ان کو لگ رہے پتا چل رہے دیکھیں وہ خود اب فیس کر رہی ہے خود ان کے اپنے ساتھی اور آج جو میں پھر ارز کروں گا لاہور میں جو ملہ لگا یہ ان کے لیے اگر ذرا بھی ان میں قریج ہوتا تو فرم مصطفی ہو جاتے کہ بس جی اللہ حافظ ریسے رحمد کاکر صاحب مجھے بریک کا بھی کہا جا رہا ہے اور میں نے بریک بھی لینی تھی منورہ بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں منورہ بلوچ صاحبہ جی آپ اپنی بات کنٹینیو کیجئے گا لیکن آپ نے بڑا زیادی کی جو ہے گورنمنٹ کو بہت کم موقع دے رہے اور آپ اتنے سارے لوگ گورنمنٹ کرو پر جو عزامات لگا رہے ہیں ہمیں بھی کچھ موقع دیں میڈم آپ کی جگہ میں نے لیوی ہے نا آپ تو مجھے بھی دو پوزیٹیو کو وہ دے دیں آپ کی جگہ میں نے لیوی آپ سے زیادہ سخت میرے سوالات ہیں دیکھیں میں سمجھتی ہونا کہ یہ جو سیاسی مفاد پرس ایک دفعہ سب اکٹے ہیں خان صاحب کے خلاف کیا یہ سمجھتے کہ پاکستانی عوام اتنے ہی بے وقیف ہے کہ یہ ان کے اس پولیسی کو نہیں سمجھتے کہ یہ اپنی مفادات کیلئے اکٹے ہوئے یہ سیاسی جماعتوں کے ان بڑے لیڈروں کیلئے ایک لمحے سکھ لیا ہے اور ایک بہت بہت بڑا سویشن مارک ہے کہ اتنے بڑے سیاسی لیڈر جن کے کٹ کٹ ہے وہ آج بلاول کی پیچے کڑے آج وہ بلاول کو آگے کھر ہے اور خود کو پیچے کھر ہے ہونسی اس شغل ہے بلاول کا پاکستانی سیاست میں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بینگ اپولیٹیکل ورکر بینگ اپولیٹیکل لیڈر ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے عوام پڑے لکھے ہیں باشہور ہیں وہ سمجھتے ہیں کل پت یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو جو غالب غلوش کے علاوہ کچھ کہنے کیلئے تیار نہیں تھے آج ان کو پاکستان جی مفاد یاد آجے نہیں ان کی اپنے مفادات ہے اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو اتنا ندر بنایا ہے کہ اس نے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا وہ حمیت بنایا جو آزاد خارجو پولیٹی اس نے بنائی ہے وہ اس نظریہ کے تحت بنائی ہے وہ اس پوائنٹ پہ بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سب کچھ دیا ہے جو پاکستان کو برابری پہ لے کے چلے گا ہم ان کے ساتھ ہے جو ہمیں یہ انٹرکشن دے گا کہ آپ ہمارے سامنے جھکو تو پاکستان کے موجودہ لیڈر میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ خود بھی جھکے اور اپنے عوام کو بھی جھکنے پہ مجبور کرے یہ ہمارے لیے ایک سوچنے والی بات ہے پاکستانی عوام کے ہن بڑے سیاستدانوں کی سیاست واہ واہ یہ تو ان کی اپنی مفادات ہے پاکستانی عوام بہت اچھی طرح سمجھتے اللہ مالک ہے اللہ بہت میرابان ہے یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان طریقی انصاف کے ایمینے کو توڑا ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چالیس ایمینے اس طرف گئے دو ایمینے اس طرف ہے یہ تو وقتی اور فرضی باتیں ہیں وہ جب وقت آئے گا وقت سب کچھ بتائے گا کہ کون کس کے پاس ہے امزان خان کا نظریہ اتنا 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 کہ لوگ ان کو پیچے نہیں چوڑ سکتے ٹھیک ہے ایک سیاسی پارٹی ہے اختلاف ہو سکتے ہمارے پارٹی میں سریڈم آف اس پیچے ہم اپنے رائے جو ہے ایک دوسرے کے خلاف اب ازادی حاصل ہیں ہم بول سکتے لیکن ہم نے تو بادشاہت سنی ہے کہ آپ کی جماعت میں بادشاہت ہے خان صاحب کی خان صاحب کی بادشاہت نہیں ہے میں سمجھتی کہ آپ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی لیڈر لے لیں اور امران خان کو لے لیں کونسی پارٹی میں اتنی جردت ہے کہ وہ اپنے ورکروں کو یہ اجازت دے بے کہ وہ اپنے لیڈر کی لیڈرشپ کے خلاف بولے یہ امران خان کی پارٹی ہے یہ امران خان کا جو وہ نظریہ ہے جس کو لوگ فوکس کرتے ہیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں لوگوں کو اعتماد ہے کہ میری لیڈر میں اتنی سبقت ہے کہ وہ مجھے سنتے ہیں وہ مجھے سننے کی برداشت رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں لیڈر ہاں جب آپ پاکستان کو کہیں بھی دیکھ رہے تو امران خان کی وہ ایماندارانہ خارجہ پولیسیاں ہیں احمد جواز صاحب ابھی ریسنٹلی آپ لوگ کے خلاف بولے آپ لوگوں نے ان کو شوقاز کر کے پارٹی سے نکال دیا وہ اگر آپ اس کو لے کے چلیں گے دوسرے پارٹی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی مفادات کیلئے اس دسکشن کو آگے لائیں گے تو میرے سمجھتی ہو کہ یہ کوئی پولیسٹ نہیں ہے وہ ہمارا انٹرنل اشیو ہے ہم جانے ہمارے لوگ جانے بات کرتے ہیں پچاس ہزار گروں کی جس نے لوگوں کو لیے پولیسیاں بنائیں جنہوں نے اپنے گر کا خواب دیکھا تھا انہوں نے میکنیزم دیا انہوں نے پولیسی دی کہ جاؤ کرو آج میں آپ کو بتاؤ آئیٹی کا دور ہے آج لوگ پڑے لکے ہیں انگران خان نے یہ پولیسی نہیں دیئے کہ یہ جاکہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اس اپرچنیٹی کو اوینٹل لون والے چوڑے پیٹی آئی والے دین وہ پاکستانیوں کے لیے کرتے ہیں وہ اپنے پارٹی کے لیے نہیں کرتے ہیں جس دن وہ اپنے پارٹی کے لیے کرنے لگیں گے یہی پاکستانی عوام یہی پاکستانی عوام پھر عمران خان کے خلاف نکلیں گے اب یہی پاکستانی عوام عمران خان کے خلاف نہیں ہے وہ تمجھے کہ عمران خان کی پاکستان کے لیے منورہ بلوچ صاحبہ اگر آپ پورے پروگرام کو جب دوبارہ سے دیکھیں گی تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے دو میمانوں کا ٹائم آپ کو دے دی اور مجھے اب بریک کا کہا جا رہا ہے کیونکہ بریک بھی ضروری ہے آپ کو پتہ ہے ورنہ پروڈیسر صاحب جو ہے وہ ناراض گو جلدی ہوتے ہیں کافی دیر سے بریک لے لیں ڈالٹ صاحب لے لیں پھر بریک پروڈیسر صاحب موسیقی 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 ناظرین مجھے آج بلوچی کا ایک محاورہ یاد آگیا جس میں کہتے ہیں کہ تی وار وا وا می وار نانا یعنی تیری باری وا وا اور میری باری نانا اب آپوزیشن بھی یہی بات کر رہے ہیں آج خیر اگر آپوزیشن تھوڑی کانفیڈنٹ ہے تو کل حکومت کانفیڈنٹ ہوگی عوام کہا ہے یہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ عوام کہیں نظر نہیں آ رہی اب صرف الیکٹیبلز کی معاملات چل رہے ہیں رسا کشی چل رہی ہے لیکن عوام بچاری تڑپ رہی ہے عوام کہتی ہے ہم کہاں جائیں ہمارے سے دس وقت موجود ہیں غزالہ صحیفی آپ میمبر نیشنل اسمبلی آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے غزالہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا جی بہت شکریہ بہت شکریہ غزالہ صاحبہ مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کیا سوال آپ سے کروں آپ کو مبارک بات دوں آپ کے ساتھ اظہارے افسوس کروں حلیم خان بھی گئے جانگیر ترین بھی گئے اب کیا ہوگا میں خال میں نہ حلیم خان گئے ہیں نہ جانگیر ترین گئے ہیں سپیکیولیشن ضرور چلیں گی ماخت میں اور میڈیا میں مگر ایسا ہے نہیں جانگیر ترین ہمارے پرانے دوستوں میں سے ہیں اور کبھی کبھی ناراضگی ہو جاتی بہت قریبی دوستوں میں بھی مگر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چھوٹ جائیں دوسرے سے ہمیشہ کے لئے ٹھیک ہے یہ تعلق دوستی کا خراب نہیں ہوتا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو تو مبارک بات دینی چاہیے کہ سندھ میں تمام عوام نظر آئی اور سندھ میں عوام نے اور ابھی میلسی میں بھی آپ نے دیکھا کہ کتنا حجوم تھا عوام کا اور کس طرح سے انہوں نے سپورٹ کیا ہے پاکستان تاریخ انجاب کو پورا سندھ جو ہے وہ اب یا تو یہ مارچ کر لیں یا پھر مارچ پاس ہو جائے گی ان کی تو دیکھ لیجئے کہ ہو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ویسے یہ آپ کی بات بڑے کام کی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے بڑی ٹائمنگ پہ یہ کیا ویسے جس نے یہ مشاورتی عمل کا عصہ رہا ہے کہ آپ لوگ کراچی کی طرف مارچ کریں بدین اور یہ پھر سارا کچھ ویسے مشورہ اچھا لیکن کبھی کبھی گلے بھی پڑھ سکتا ہے غزالہ سیفی صاحبہ یہ عثمان بزدار صاحب کے لیے آپ لوگ اتنا کچھ کمپرومائز کر رہے ہیں عثمان بزدار ہے جن کو آپ بالکل کہتے ہیں کسی بھی صورت میں کوئی اور وزیر حالہ نہیں چاہیے یہ وسیم اکرم پلس ہیں وسیم اکرم پلس کی وجہ سے آج علیم خان ناراض ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں چالیس ایم پی ایز کے ساتھ دیکھئے کچھ فیصلے جو ہیں وہ چیز ایکسیکٹیف کے ہوتے ہیں اور جو بھی وہ فیصلہ کریں گے چاہے بزدار پلس یا مائنس وہ ان کا فیصلہ ہوگا اور میرا خال میں سب کو اس کو اکسٹر کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کانفیڈنٹ ہیں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی جو تحریک ادم آتے ہیں لیکن شہباز گل صاحب نے تو کہا کہ یہ عالم طاقتیں لارہی ہیں یہ تحریک ادم اعتماد اور ان کو اپوزیشن کو قرائے کا بروکر کہہ دیا ہے شہباز گل صاحب نے تو یہ تو جلتی پہ تیل نہیں چھڑک دیا انہوں نے جلتی پہ تیل کی اب بات ہی کہاں رہ گئی جی ہر بات پہ تو انہوں نے اس طرح کا پروپیگینڈسٹ قسم کا رویہ رکھا ہے کہ جب ان کو کچھ نظر ہی نہیں آرہا وہ بات سارے پسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری ہے روزانہ کوئی نئی چیز نکالتے ہیں جو کہ جس کا سر نہ پیر ہوتا ہے بس کوشش پس یہ ہے کہ کسی طرح وہ کچھ بھی کریں غداری کریں بغاوت کریں لوگوں کو کھینچیں تانیں کچھ کریں بس عمران خان کو نہیں یہ غزارہ سیفی صاحبہ یہ تو آپ لوگ کی جانب سے ہوا ہے یہ تو بکلاہٹ میں آ کر کہتے ہیں ناکدین یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہ بکلاہٹ میں آ کر اب آپ نے اس تحریکی عدم اعتماد کو انٹرنیشنل قرار دے دیا ہے کہ یہ تو قرائے کے بروکر ہیں یعنی اس کا مطلب ہے آج شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس بھی میں سن رہا تھا انہوں نے کہا کیا کر لیں گے ایسے حالات میں کیا وہ ملک چلائیں گے انہیں نہیں آنا چاہیے یہ تو ہمارے مفاد کے خلاف ہے تو لگ تو رہا ہے کہ حکومت پریشان بہت زیادہ ہے دیکھئے یہ جو نیریٹیف کیا ہے انہوں نے ترو آؤٹ کہ ہم آج جلوس نکالیں گے تو آج ہم جلسہ کریں گے تو آج ہم نکل جائیں گے سڑکوں پہ اور عوام ورڈک دے تو یہ جو پچھلے دھائی سال سے مسلسل انہوں نے یہ شور کیا ہے بلکہ پہلے دن سے کیا ہے تو اس میں ناکام تو رہے ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ ہو چاہے وہ سڑکیں ہو شہر ہو اور اب خود سندھ اندرون نے سندھ جس کی اتھارمی ترمیم پہ ان کو بڑا نازتا اور اس سے قبضہ کر کے بیٹھے تھے لوگوں نے ورڈک دے دیا ان کے خلاف اب پھر یہی رہ گیا نا تو ووٹ تو جب ہی ہوگا جب اس کا ٹائم آئے گا پانچ سال بعد ووٹ ہوگا اور پھر جو بھی عوام جو ہیں وہ اپنا ورڈک دیں گے وہ سب کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ غزالہ صحیفی صاحبہ بہت شکریہ کیونکہ پروگرام کے آخری لمحات ہیں تو ملک عظمت صاحب سندھ تو آپ کے ہاتھ سے گیا بس ایک سندھ رہ گیا تھا بس اب لگتا ہے وہ سندھ بھی آپ کے ہاتھ سے گیا بقول غزالہ صحیفی صاحبہ کا کیونکہ لوگ آپ پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں ابھی انتظار کریں پانچ سال آپ لوگ تو مساق جمہوریت پہ یقین رکھنے والے ہو آپ لوگ تو نونڈلی کے ساتھ ایک مساق پہ سائن کیا ہوئے پانچ پانچ سال سب کو آئینی مدد پوری کرنے دیتے ہوئے تو یہ تو غیر جمہوری نہیں ہوا آپ دیکھیں جب یہ دوہ ہزار اٹارہ میں عمران خان اور ان کی حکومت سلیکٹ ہو گئی تو عاصف علی زرداری صاحب نے فلور اپ دی ہاؤس پہ کہا کہ ہم اس حکومت کو پانچ سال دیں گے اور ان کے ساتھ معاشی پالیسی پر مشاورت کریں گے اور جو ان کو نہیں آتا وہ بھی سکھائیں گے کہ غریب عوام کا خیال اور ملک کا خیال کس طرح رکھنا ہے انہوں نے اس چیز کو بار بار نام دیا کمپرومائز کا یہ وہ جھوٹ پہ جھوٹ اچھا اب جو بات ہے میری سسٹر غزالہ سیٹی صاحبہ نے فرمایا کہ غداری کی ذریعے یہ پارٹیا جو ہے اور بطنی کیا کیا الفاظ استعمال کیے یہ ان کے الفاظ سے اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح پریشر میں ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جمہوری اور آئینی طریقے سے امران خان کی نہ اہل حکومت کو عوام کے اوپر جو یہ مسلط ہوئی ہے سیلیکٹڈ یہ ختم کرنا چاہتے ہیں عوام ہم سے مطالبہ کر رہی ہے صحیح ہے ملک صاحب ملک صاحب میرے پر ٹائم بہت کم ہے کنکلوڈ کر دیجئے اور احمد کاکر صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں غزالہ صحیفی صاحب کو کوئی رسپانڈ کرنا چاہیں تو ابھی تو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے آپ پور پور اعتماد ہیں بالکل پور اعتماد ہیں کہ یہ حکومت گئی اس کے جانے وہ ان کو بھی اعتماد ہے آتا ہے ان کے ایک امینے سے جن کا تعلق بلوچستان سے ہے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں کہ انہوں نے صرف یہ بلندر کیا ہے کہ ساٹھ ہزار جیلی ووٹ ڈالے ہیں اور اس پہ لوگ تو بیومیٹرک میں انگوٹے کے نشان لگاتے ہیں انہوں نے پاؤں کے نشان ویسے اعتماد خانچینسی میں ووٹ ہی نہیں تھا اتنا ٹرناؤٹ ہی نہیں تھا ویسے یہ بھی زیادتی ہے نا ساٹھ ہزار ووٹ کیسے آگئے ہیں زرارت تو سنیں دوسرا یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی کے سیٹنگ سینیٹرز جن کے بارے میں خان صاحب خود سپیچ میں کہتے ہیں کہ بلوچستان میں پینسٹ پینسٹ کروڑ پرے میں وہ جو ہے سینیٹر بنتے ہیں تو خود خان صاحب کی پارٹی میں جو پینسٹ کروڑ خرچ کر کے آئے صرف گلے میں مفرد ڈال کے دیا بس وہ حلال ہو گیا تو یہ بلندر پر بلندرز جو ہیں سیاست ہے اس سے کوئی اگری نہیں کرے گا خیر اس عوام کو مبارک کو ایسی سیاست کا بہت شکریہ سینیٹر رحمل کاکر صاحب آپ کا ڈاکٹر غوث نیازی ہماری صاحب موجود تھے ملک عظمت صاحب اور منورہ بلوت صاحبہ ہماری صاحب موجود تھے غزالہ صحیفی صاحبہ ہماری صاحب موجود تھے ناظرین یہی جمہوریت ہے یہی جمہوریت کا حسن ہے آپ اعتماد کریں گے اپنے لوگوں پر آپ لائنوں میں کھڑے ہو کر کڑکتی دھوپ اور جلستے بدن میں آپ لوگوں کو ووٹ دیتے رہیں گے اور آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوگا بس یہ ایک بات ہے کہ اللہ نہ کرے کہ سیاستدانوں سے اعتماد اٹھ جائے عوام کا کیونکہ عوام یہ سوچتی ہے کہ جن کو آج یہ برا بلا بول رہے ہیں پتہ نہیں کس موڑ پر آ کر ان کو گلے لگا لیں اور اگر انہیں نے گلے لگا لیا تو پھر عوام کا دل دکھے گا عوام نے اب کیا فیصلہ کرنا ہے یہ تو بیلٹ باکس ہی بتائے گا کب ہوگا یہ انتخابی عمل آیا پانچ سالہ آئینی مدد پوری کریں گے خان صاحب یہاں نہیں کریں گے اپوزیشن کا بھی دعویٰ ہے حکومت کا بھی دعویٰ ہے بظاہر بظاہر آج کی ڈیویلٹمنٹ میں نظر آ رہے کہ حکومت کے لیے پریشانی بڑھتی جا رہی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی